موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو نین سے بہت محبت ہوتی ہے اور جبکہ راتیں چھوٹی ہو جائیں اور دن لمبے ہو جائیں تو وہ پھر سہری گول کر جاتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا پڑتے ہیں یا آخیر وقت پڑتے ہیں یا پڑتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ نمازوں کی ہم پابندی کریں اور ان کو ان کے عوقات میں ادا کریں اور خوشو و خضو کے ساتھ ادا کریں آئیے آج آپ کے ساتھ سہری سے متعلق چند فضائل شیئر کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے سہری کی طرف رقبت ہوگی دیکھیں جی سہری سے مراد کھانا وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں کھاتا ہے اسے سہری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رات کے آخری حصے کو سہر کہتے ہیں اور یہ کھانا اسی وقت کھایا جاتا ہے عربی میں اسے ہم کہتے ہیں سحور اچھا یہ جو ڈیفنیشن ہے یہ آپ کو لسان العرب میں مل جائے گی آئیے کچھ آدیس مبارکہ دیکھتے ہیں جس سے سہری کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی متفق علیہ روایت کہ سہری کرو کیونکہ سہری میں برکت ہوتی ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سہری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سہری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں جسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو مسنت امام احمد کے محققین نے درجہ صحیح پر قرار دیا ہے سہری سے مراد وہ کھانا ہے جو روزے دار اس وقت میں کھاتا ہے جو روزہ شروع کرنے سے پہلے سہری کے وقت میں اور اس سے اس سے روزہ رکھنے میں مدد ملتی اور سارا دن آسانی سے گزر جاتا ہے اور سہری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک فرق بھی ہوتا ہے تو اہل علم کی سہری کو بابرکت بنائے جانے سے متعلق کئی تفاصیل موجود ہیں میں اس میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امام نوابی اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ علماء کرام کا سہری کے مستحب ہونے پر اجماع ہے اور یہ کہ سہری کرنا واجب نہیں سہری میں برکت کا معاملہ بھی واضح ہے کیونکہ سہری کرنے سے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے اور سارا دن جسم تبا نہ رہتا ہے اور کیونکہ سہری کھانے کی وجہ سے روزے میں مشقت کا احساس کم ہو جاتا ہے اس کی بنا پر مزید روزہ رکھنے کو بھی دل کرتا ہے لہذا سہری کے بابرکت ہونے کے متعلق یہی معنی اور یہی مفہوم صحیح ہے اسی طرح امام نوابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے بے شک اللہ تعالیٰ سہری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا مانگتے ہیں کہا کرتے رہتے ہیں اس سے متعلق ذکر کرتے ہیں فیض القدیر میں یعنی وہ لوگ جو روزے میں معابنت کی غرصے سہری تناول کرتے ہیں کیونکہ روزے کی وجہ سے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کمزور پڑتی ہے اور یوں دل صاف ہوتا ہے روحانیت کا غلبہ بڑھتا ہے جو کہ اللہ کے قرب کا موجب بنتی ہے اس لئے سہری کرنے کے لئے بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اور ابن منظر نے اس کے مستحب ہونے پر اجماع بھی نقل کیا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ سہری کرنے سے کئی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس میں اتباع سنت ہے پھر اہل کتاب کی مخالفت ہے اور عبادت میں معابنت ہے پھر روزے میں ایک چستی ہے بھوک کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو بد مزاجی ہے اسے ایک بچاؤ ہے تو اس طرح اور بہت سارے فوائد جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ روزے میں سہری جو ہے ایک فضیلت کا باعث بھی ہے معابنت کا باعث بھی ہے مستحب عمل بھی ہے سنت عمل بھی ہے تو رمضان مبارک میں سہری کھانے کی فضیلت اور اس کے فیوز و برکات کا بکسرت تذکرہ ہمیں آدیث مبارکہ میں بھی تو ہمارے لیے تو یہ فرمان نبی ہی کافی ہے کافی ہونا چاہیے یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے اسی طرح جو دوسری روایت ہے یہ امام احمد اسے روایت کرتے ہیں مسند امام احمد میں کہ سہری تو سراپا برکت ہے اسے ترک نہ کیا کرو اسی طرح ایک اور روایت فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَىٰ الْمُتَسَحْرِينَ متسحرین کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں تو المتسحرین کا جو لفظ ہے اس سے مراد سہری کرنے والے تو یہ بھی امام احمد اسے روایت کرتے ہیں اسی طرح ابن حبان ایک روایت نقل کرتے ہیں اور پھر امام بحقی اس کو سنن الکبرہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں سہری کے لئے بلاتے وَهُوَ يَدْعُوا إِلَى الصَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ فَقَالَ حَلُمُّ إِلَى الْغَدَعِ الْمُبَارَكِ اور فرماتے ہیں کہ صبح کے مبارک کھانے کے لئے آؤ تو اب یہ مختلف احادیث مبارک کا ہمارے سامنے آئی ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے سہری کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے اللہ تعالی ہمیں سہری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نیت اور خلوط کے ساتھ اور روزوں میں ہماری مدد فرمائے السلام علیکم